آج اس دنیا کے اندر ایک مسلمان کو ایک انسان کو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ترہ ترہ کے حیلوں اور بہانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے جی چوراتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورثی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں لیکن جب یہی حضرت انسان اپنے بدعمالیوں اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا تو وہاں پر تب اس انسان کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے لئے دنیا میں اطاعت رسول کتنی ضروری تھی دیکھئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انسان جب جہنم کے اندر جائے گا تو وہاں پر یہی عارضو اور یہی تمنا کرے گا یہی خواہش کرے گا کہ کاش اس نے دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی رب العزت نے جہنمیوں کے خواہشوں اور عارضوں کا بیان کرتے ہوئے کہا کہ یوم تقلبو اجوہم فی النار کہ جس دن جہنم کی آگ میں جہنمیوں کے چہرے کو اُلٹ اور پلٹ کیا جائے گا تو وہاں پر جہنمی کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور کاش ہم نے عارض اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی صرف عارض اور تمنا ہی نہیں کریں گے بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آج دنیا کے اندر جو لوگ اطاعت رسول سے محمد اٹھتے ہیں حکم رسول کے خلاف جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی جسارت کرتے ہیں تو ایسے لوگ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چبا چبا کر کے عارض کریں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو اپنایا ہوتا سلام بہتہ مہین�ہ سلام بہتہ اٹھائی سلام بہتہ سلام بہتہ گھر سلام بہتہ سلام بہتہ